سیاحت کا سنتے ہی خوبصورت نظارے دلورے وادیاں یا پھر ثقافتی شہر دلو دماغ میں جگہ بناتے ہیں لیکن آپ کو ملاتے ہیں سندہ سمجت سے جو پاکستان میں اسلام ٹوریزم لے کر آئی ہیں اور سیاہوں کو کچھی بستیوں کا دورہ کر آتی ہیں آم طور پر سلم کی اسطلاح کچھی عبادیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے مگر سندس ایسے گھرانوں کو سلم میں شمار کرتی ہیں جہاں یومیا آمدنی ایک ڈالر سے کم ہو دا لوکل ونڈرر ایک مستحق خاندان کو دو سال کے لیے ایک صاحب استطاعت گھرانے سے جوڑتا ہے جو پھر گھر والوں کی حالت سوارنے اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں مدد کرتا ہے سندس غیر سرکاری فلاحی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے کا دس سالہ تجربہ رکھتی ہیں ان کی کمپنی دا لوکل ونڈرر دو سالوں میں بیس سے زائد غیر ملکی سیاہوں کو ضرورت مند گھرانوں سے ملوا چکی ہے اور ان سے سمندر پار پاکستانی بھی رابطہ کرتے ہیں یہاں پر آپ جب لائک ڈونیٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کہاں ڈونیٹ کر رہے ہو کسی کو بھی آپ نے پیسے دے دی ہے کہاں گئے وہ پیسے آپ کی تو انٹینشن تھی آپ نے دے دی ہے پاکستان میں سلم ٹوریزم لوگوں کے لیے نیا تجربہ ہے جسے کچھ لوگ پسند کر رہے ہیں اور کچھ اس پر سوال بھی اٹھا رہے ہیں ناکتین کے خیال میں سلم ٹوریزم میں لوگوں کی غربت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے سندہ سمجد کہتی ہے کہ دا لوکل ونڈرر کے ذریعے وہ مختلف بستیوں میں لوگوں کو اس قابل بنانا چاہتی ہیں کہ وہ اپنے علاقے کا ٹور دے سکے اور بستی کے لیے نئے ذرائع آمدن پیدا کر سکے سمن خان وائس آف امریکہ لاہور